اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنے خطبات میں پڑھا کرتے تھے یعنی خطبت الحاجہ میں یا خطبہ مسنونا جس کو کہہ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین الگ الگ جگہوں سے قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے انہی میں سے یہ آیت بھی ہے کیا ہے ایسا اس آیت میں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں پڑھا کرتے تھے آئیے دیکھتے ہیں اللہ فرماتے ہیں یا ایوہن ناس تقو ربکم سب سے پہلے پوری دنیا کے انسانوں کو لوگوں کو اللہ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو اپنے رب سے ڈرو اپنے رب کے حوالے سے فکر مند رہو اس نے جو کہا ہے کرنے کے لیے وہ کرو اور جس سے رکنے کے لیے کہا ہے اس سے رک جاؤ کونسا رب جس نے تمہیں پیدا کیا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے یعنی پیدا کرنے والی جو ذات ہے جو رب دنیا میں بہت سارے لوگوں نے بہت ساری چیزوں کو اپنا رب بنا لیا ہے سوال یہ ہے کہ حقیقی رب کون ہے کس رب سے ڈرنا ہے کس رب کا تقوی اختیار کرنا ہے وہ رب جس نے پیدا کیا کیسے من نفس واحدہ ایک نفس سے ایک انسان سے پوری کائنات کو وجود بخشا اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اور پھر وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا اُس ہی سے یعنی آدم علیہ السلام سے اللہ نے ان کا جوڑا حضرت حویٰ علیہ السلام کی شکل میں پیدا کیا اب جب یہ دونوں وجود میں آگئے تو اللہ نے ان دونوں کے ملاب سے وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ان دونوں کے ذریعے اللہ نے دنیا میں بہت سارے مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا یہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ اسی رب کا تقوی اختیار کرو اسی رب کی مرضی کے مطابق چلو جس نے تمہیں پیدا کیا جس نے تمہارے دادا جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور انہیں پیدا کیا ان سے ان کا جوڑا بنایا ان دونوں کے ملاب سے دنیا میں مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا اب جب اللہ نے یہ میسج دے دیا یہ بات بتلا دی تو پھر سے کہا کہ یہ جو رشتے داریاں تم بناتے ہو یہ جو تعلقات بناتے ہو اور جو انسان آپس میں رشتے داریاں بناتا ہے قائم کرتا ہے آدم اور حوہ کے بیٹے یہ جو شادیاں کر کے نکاح کر کے ایک دوسرے کے تعلق میں آتے ہیں اور جو یہ ساری رشتے داریاں ہیں ان کی تفصیل ہے اللہ نے اس حوالے سے بھی آگاہ کیا وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي اور تم اس اللہ سے ڈرو اس اللہ کا تقوی اختیار کرو ایک ہی آیت میں دو بار تقوی اختیار کرنے کا اللہ نے حکم دیا دو بار تقوی کو اپنانے کا حکم دیا کہا ڈرو اللہ رب العالمین کی پکڑ کا خوف پیدا کرو اس کی مرضی کے مطابق چلو پھر سے کہا وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ اس اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر کے جس کا حوالہ دے کر کے تم آپس میں ایک دوسرے سے چیزیں مانگتے ہو ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اس اللہ سے ڈرو اس اللہ کا تقوی اختیار کرو وَالْأَرْحَام اور رشتے داری کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو یہ اصل پوائنٹ ہے یہ اصل مسئلہ ہے کہ رشتے داری بنانا یہ آسان ہے لیکن اس کو نبھانا مشکل ہے اسی لیے رشتے داری بناتے ہیں کسی کے آپ رشتے دار ہیں آپ کا کوئی رشتے دار ہے اس رشتے داری کو نبھائیے اور اسی لیے ہماری شریعت میں سلح رحمی کی یعنی رشتے داری نبھانے کی بڑی فضیلت ہے یہاں تک کی اللہ رب العالمین نے فرمایا جنت میں جو لوگ جائیں گے ان کی ایک صفت یہ ہوگی جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو جوڑتے ہیں اور جہنم میں جو چیز لے کر کے جائے گی اللہ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا اس کو جو لوگ کاٹیں گے یعنی رشتے داری سے اپنے آپ کو کاٹ لیں گے رشتے داروں سے کاٹ لیں گے تو ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے اولائک اللہ ہم اللعنہ ولہم سو ادار ایسے لوگوں کے لئے لعنت ہے اور ایسے لوگوں کے لئے برا ٹھکانہ ہے اس لئے اللہ نے کہا والارحام یہ رشتے داری کے بارے میں اللہ تعالی سے درو اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے خطبے میں اس آیت کو پڑھ رہے ہیں سامنے مجمع ہے مرد ہیں عورتیں ہیں ان کے آپس میں رشتے داریاں ہیں تعلقات ہیں نکاح کے موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھ رہے ہیں کسی اور موقع سے آپ اس کو پڑھ رہے ہیں تو آپس میں لوگوں کے درمیان جو تعلقات جو رشتے داریاں ہیں آپ کے سامنے بیٹھے ویے لوگ ان کو بتلانا ہے کہ بھائی رشتے بنا رہے ہو اچھی بات ہے لیکن اس رشتے داری کو نبھاؤ اور آخری سانس تک رشتے داری کو نبھاتے رہو اس لئے کہ اللہ تعالی پوچھنے والا ہے اور یہ رشتے داری یہ رحم یہ سلا رحمی اللہ کے عرش کو چمٹے ہوئے ہیں الرحم معلقت بالعرش یہ رشتے داری اللہ کے عرش سے لٹکی ہوئے چمٹی ہوئے تقول کہتی ہے من وصلنی وصلہ اللہ جو مجھے ملائے گا اللہ بھی اس کو ملائے گا ومن قطعنی قطعہ اللہ یہ دھمکی ہے کہ جو رشتے داری توڑے گا اللہ اس کو توڑ کر کے رکھ دے گا جو رشتے داری کاٹے گا اللہ تعالی اس کو کٹ کر کے رکھ دے گا اسی لئے کہا جب آیت کو اللہ نے ختم کیا تو کہا دنیا میں جو بھی کام کرو لیکن ہمیشہ ہوشیار رہو کہ تم کسی کی نگاہوں میں ہو کوئی تمہاری نگرانی کر رہا ہے کوئی تمہیں ووچ کر رہا ہے کوئی بہت ہی باریکی سے تمہاری زندگی کے ایک ایک پل کی خبر رکھ رہا ہے بے شک اللہ تمہارے اوپر نگرا ہے نگہبان ہے نگرانی کرنے والا ہے اور وہ تمہارے ایک ایک پل کی ایک ایک لمحے کی ایک ایک چیز کی خبر رکھ رہا ہے تو یہ آیت کریمہ ہم اور آپ کو الٹ کرنے کے لیے ہوشیار کرنے کے لیے ایک طرف جہاں اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کا ان کی بیوی کا دنیا کے انسانوں کا تذکرہ کیا وہیں دوسری طرف دنیا کے تمام انسانوں کو اللہ نے اپنا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اور بطور خاص رشتہ داری کے سلسلے میں اللہ سے ڈرنے کی بات کہی اور ساتھی ساتھ آگاہ بھی کر دیا کہ چاہے رشتہ داری کو جوڑو یا کاتو یاد رہے تم اللہ کی نگرانی میں ہو اور اللہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے اور اس سلسلے میں اللہ تم سے سوال کرنے والا ہے تو ہم اور آپ کو اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہئے اللہ سے ڈرنا چاہئے جو ہمارے رشتہ دار ہیں ہم جن کے رشتہ دار ہیں آپس میں مل جل کر رشتہ داری کو مضبوط کر کے زندگی گزارنا چاہئے ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنا چاہئے یہی اس آیت کریمہ کا پیغام ہے ورنہ اللہ کی دھمکی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے سوال کرے گا اللہ رب العالمین ہم سب کو رشتہ داریاں جوڑنے اور رشتہ داری کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ لنبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصور کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن موسیقی